فرینڈز اگر آپ نوی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تو یہ کہانی ہے سٹھارہ سال کے لڑکے کی ہے جس کو اپنی ہی بابی سے پیار ہو جاتا ہے اور بابی کی چھوٹی سی دکان کو یہ ہاتھی کا کنڈ بنا لیتا ہے تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ہم بیلون کو دیکھتے ہیں جو کتے کو بسکٹ کا لالوی دے کے اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے تاکہ اس پر گمبلہ پھینک کر اسے مار سکے یہ کتہ اس کی وائف کا ہے اور کتے کی قسمت اچھے سی گمبلہ وہاں بندہ ہوا تھا اور کتہ وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد بیلون جب اپنی وائف سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈوگ بار بار بیلون کے شوز میں مود دیتا ہے اور اسی لئے بیلون اسے ماننے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد ہم بیلون کے بڑے بیٹے روکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائف میاں کے ساتھ گھر پر آتا ہے اس کے بعد ہم پپو کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ ملکہ لڑکی کے قباروں کو تبارہ ہوتا ہے جب ہی اس کی موم اسے آواز دے کر کہتی ہیں کہ روکی کی کار سے سمان نکال کے لے آؤ اور جب وہ سمان لے کر روم میں آتا ہے تو اپنی بابی کو دیکھتے ہی وہ پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے کیونکہ میاں اس کو بہت زیادہ اور پیاری لگتی ہے اگلے دن روکی گھر سے ایک ہفتے کے لیے بائے جا رہا ہوتا ہے اور یہ سن کر تو پپو کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ دل میں کہتا ہے کہ بھئیہ تم بائے جا کر دیکھو میاں کو میں نے میاں خلیفہ بنا دینا ہے اور روکی کے جانے کے بعد پپو میاں کو لے کر بیچ پر جاتا ہے وہاں سب لوگ میاں کو دیکھ کا ہواہرہ مجنوع ہو جاتے ہیں اور جب بیچ پر میاں لیٹی ہوتی ہے تو پپو اس کو حوث بری نگاؤں سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کا دل ریل گالی چلانے کا تھا اس کے بعد پپو کے ایک فرینڈ آ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کو بولتی ہے تو پپو کہتا ہے اس تائم میں اپنی بھابی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ورنہ آس پاس کے ایک تھرکی بھٹے اس کی ہلائیچی میں اپنا لونگ ڈال دیں گے اور اس لڑکی کے جانے کے بعد میاں پپو سے کہتی ہے یہ تمہاری گل فرینڈ ہے لیکن پپو کہتا ہے یہ صرف میری فرینڈ ہے اس کے بعد پپو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کیبن میں جاتا ہے وہاں پہ ایک کپل ریل گالی چلا رہا تھا ان لوگوں سے ان کی خوشی پرداش نہیں ہوتی اور یہ اس کیبن میں بلیاں چھوڑ دیتے ہیں اب دوسرے تینے یہ دونوں پھر بیچ پار ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پپو کے دوست اسے آ کر اپنے ساتھ جانے کو بولتے ہیں پپو ان کو بھی منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ٹائم میان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا یہ دیکھ کر میان کہتی ہے تمہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہیے ضروری نہیں کہ ہر ٹائم تم میرے ساتھ ہی رہو تو پپو پھر میان کی بات مان لیتا ہے اور اسی شام روکی بھی واپس گھر آ جاتا ہے تو میان اسے دیکھ کر بھاگ کر اسے گلے لگا لیتی ہے اب رات کو پپو اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی اور بھابی کو فر ٹرین چلاتے ہوئے دیکھتا ہے یہ دیکھ کر پپو کو غصہ آ جاتا اور یہ لوگ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد رات کو جب وہ دوسری شفٹ لگاتے ہیں تو پپو اٹھ کر ان کی آوازیں سن لے لگتا ہے یہ آوازیں سن کر پپو دل میں سوچتا ہے کہ کاش میان یہ آوازیں میرے لیے نکالے اب اگلے دن صبح روکی آفیس چلا جاتا ہے تو پپو اور میان بیج پر جاتے ہیں اور پپو میان کی ٹھانگوں کے بیج دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اب بھی وہ یہاں بیچ میں ہی رہنا جاتا تھا اور اسی لئے وہ بار بار اب میان کے آس پاس ہی رہتا اور اس کی ہیلپ کرتا رہتا ہے یہ سب دیکھ کر میان کو بھی اچھا لگتا ہے اور اب وہ بھی اس کے قریب رہنے لگتی ہے اب رات کو پپو جب سونے لگتا ہے تو اس کو میان کی یاد آتی اور وہ اٹھ کر میان کو دیکھنے لگتا ہے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے اب دوسری رات کو میان اور اس کا ہزمن گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ باتیں پپو سن لیتا ہے اور جا کر اپنی گل فرینڈ سے وہی باتیں کرتا ہے اور وہ لڑکی پپو کو تھپڑ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب رات کو روکی کی کول آتی ہے پپو کو کہ میان کو بتا دو میں آئے رات گھر نہیں آؤں گا یہ سن کر میان کا موہ لٹک جاتا ہے کیونکہ آج وہ فل موڈ میں تھی میان کو ایسے اداس دیکھ کر پپو اس کو ایک پارٹی میں چلنے کا بھولتا ہے تو میان بھی فوراں سے مان جاتی ہے اور دوسری طرف ہم روکی کو کسی لڑکی کے ساتھ ڈینر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی روکی کا باہر کسی کے ساتھ افیر چل رہا تھا اب ہم پارٹی کا سین دیکھتے ہیں جہاں پپو بلکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور میان جب دوسرے لڑکوں کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی تو پپو کی جل رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں پپو کی فرینڈ آتی ہے اور وہ اسے ڈانس کرنے کا بولتی ہے لیکن پپو اس کو منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے دل دماغ ٹانگوں میں سب جگہ میان ہی چل رہی تھی اب پارٹی میں سب حاوث بری نظروں سے میان کو دیکھ رہے تھے تو پپو اپنی بابی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے پارٹی سے جلدی نکلنے کی وجہ سے میان اس پر غصہ کرتی ہے تو پپو اسے سمجھاتا ہے وہاں پر سب کے سب تمہارے ساتھ گپا گپ کرنے کا پلین بنا رہے تھے اسی لئے میں نے تمہیں وہاں سے باہر نکالا تو میہوں کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ پپو اس کی اتنی فکر کرتا ہے اور یہ سمجھ جاتی ہے کہ پپو اس کو پسند کرتا ہے اور اب وہ پپو کے قریب آتی ہے اور اس کے ساتھ چمہ چاٹی کرتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو پپو کول کر کے روکی کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری وائف کو کس کیا تو روکی سمجھتا ہے کہ پپو مزاہ کر رہا ہے تو وہ اسے کہتا ہے صرف کس کیا تم جا کے پوری ریل چلا دو اس کے اوپر تو دوسری صبح میاں پپو سے کہتی ہے کہ کل رات میں نے زیادہ پی لی تھی اسی لئے میں سے ہمارے ساتھ چپک رہی تھی میرے چپکنے کو زیادہ دل پر مت لینا اس کے بعد پپو اپنی بھابی اور اپنی فرینڈ کو لے کر مووی دیکھنے جاتا ہے جہاں وہ مووی دیکھتے ہوئے اپنی انگلی کوئے کے اندر ڈال دیتا ہے پہلے تو میاں اس کو روکتی ہے لیکن پھر میاں کو خود مزا آنے لگتا ہے اور جب یہ واپس گھر آتے ہیں تو میاں پپو کے کمرے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے کوئے میں اپنی انگلی ڈال کر گھیلی کی ہے اب مجھے بھی تمہاری آئس کریم کو پگلانا ہے یہ کہہ کر وہ پپو کے ٹپو کو اپنے قبضے میں لے رہتی ہے تو میاں کی آ آ او ییس کی آوازیں سن کر روکی بھی وہاں پر آ جاتا ہے تو میاں اٹھ کر جا کر واشرو میں نہانے کا ناٹک کرنے لگتی ہے اس کے بعد رات کو جب میاں اور روکی پرگرام کر رہے ہوتے ہیں تو پپو بھی ان کی آوازیں سننے لگتا ہے اور اس سے کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ دروازہ کھول کر لائیو میچ دیکھنے لگتا ہے لیکن میاں کو گوڑی بنا دے کر پپو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے اور اگلی صبح جب سب گھر پر دیکھتے ہیں کہ پپو نہیں ہے تو میاں غصے میں روکی سے پپو کو ڈھوننے کا کہتی ہے تو روکی کہتا ہے اس سے پہلے بھی کہیں بار پپو ایسے ہی گھر سے باگ جاتا ہے لیکن ایک دو دنوں بعد خود ہی واپس آ جاتا ہے تم فکر مت کرو وہ واپس آ جائے گا تو میاں کو پپو کی فکر ہونے لگتی ہے اور وہ باہ کر بیچ پر جا کے اس کے دوچ سے پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پپو اندر کیبن میں سو رہا ہے اور وہ جیسے ہی کیبن میں پپو کو دیکھتی ہے اور اپنی ریل پپو کے اوپر چلانے لگتی ہے تو باہ کے اور اس کے بعد پپو کی فیملی بھی بیچ پر آ جاتی ہے اور پپو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور رات کو میاں روکی کو زیادہ پلا دیتی ہے اور روکی کے سونے کے بعد پپو کے ساتھ خوب دبا کے بھوم بھوم کرتی ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے اور بھی موویز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویزٹ کریں